ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل گائیڈ کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل یونیسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی نسٹ کی جو ان کو ہم میڈیکل کالج نسٹ میڈیکل کالج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انہوں نے سیکنڈ سیلیکشن لسٹ میں کتنے سٹوڈنٹس کو رکھا ہے اور کس سٹوڈنٹس کا اگریگیٹ کیا بن رہا ہے ہم ان کے نام بھی دیکھیں گے اور ان کا اگریگیٹ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں تاکہ آپ لوگ اس کے اکورڈنگ اپنا ایڈمیشن کے بارے میں دیکھ سکیں تو سٹوڈنٹ اس طرح انہوں نے ایک اور چیزی بتائی ہے کہ انسٹرکشن جو دیا انہوں نے ایڈمیشن کے حوالے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو اگریگیٹ ہم کالکولیٹ کریں گے وہ نمز کا اگریگیٹ ہوگا جس میں ٹین پرسنٹ میٹ ٹپلیشن ہوں گے فورٹی پرسنٹ ایفیسی اور فیسٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ کا ہوگا جو نمز کا ایم ڈی کیٹ ہوا تو اس کا اس کے علاوہ سٹوڈنٹ انہوں نے فارن انٹرنیشنل سیٹ کے لیے بھی جو سٹوڈنٹ ان کے لیے بھی لیس جاری کی ہے اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ایڈمیشن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی پولیسی اور ریگولیشن دوزر تیس کے مطابق ہوں گے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کا نام آ جاتا ہے تو اس کو تین دن کے اندر اندر فیس جمع کرانی ہوگی اور اس کے بعد اگر وہ کسی اور میڈیکل کالج میں جو کہ اس کا دوسرے میڈیکل کالج میں نام آ جائے تو وہ پھر دوسرے میڈیکل کالج میں جانے کے لیے پی ایم ڈی سی کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق وہ اپنا دیکھے گا اور سٹوڈنٹ انہوں نے کور بات بھی کیا کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ ایڈ سیم ٹائم دو میڈیکل کالجوں میں اپنا ایڈمیشن ہیلڈ نہیں کر سکتا اس کو کسی ایک میڈیکل کالج کو چوز کرنا ہوگا اور اگر کسی میڈیکل کالج میں وہ جائے گا تو وہاں پہ وہ اس کو کینسلیشن کی درخواست دے گا کہ میں نے جو پریویس میڈیکل کالج کو چھوڑا ہے اور پریویس میڈیکل کالج کو سویز ٹرانسفر کی درخواست بھی لکھے گا اور کینسلیشن ایڈمیشن کی درخواست بھی لکھے گا یہ پی ایم ڈی سی کی پولیسی ہے جس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا اور اس کو دوسرے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا تو سٹوڈنٹ اب ہم اس لسٹ کو دیکھتے ہیں کہ لسٹ میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل اور کیا کیا اگریگیٹ بننا ہے ایک پائے فرس سٹوڈنٹ کا کیا اگریگیٹ ہے اور لاسک اینڈی گیٹ اینڈی ریٹ کا کیا اگریگیٹ بننا ہے تو سٹوڈنٹس ہم اب اوپر دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ سیلیکشن لسٹ ہے فار لوکل نیشنل سیٹ کی اگر ہم وہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے میریٹ لسٹ شو ہو جائے گی تو سٹوڈنٹ ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میریٹ لسٹ ڈانلوڈ ہو رہی ہے اب یہ ہمارے سامنے میریٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کے سکرین پر آگئی ہے تو نیشنل انڈسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی نرسٹ سکول آف ہیلت سائنس نے سیکنڈ سیلیکشن لسٹ جاری کیا ایم بی بی ایف دوزار تیس چوبیس کی جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فرسть سٹوڈنٹ جو ہے اس لسٹ میں اس کا ایگریگیٹ بن رہے ہیں نائنٹی وان پوائنٹ زیرو skept کے علاوہ سٹوڈنٹ دوسرے نمبر پر جو سٹوڈنٹ ہے ہاشر اکبال اس کا ایکریگیٹ بند ہے نائنٹی پوائنٹ نائنٹی فائنٹ زیرو professional اور تھرڈ نمبر پر جو ہے انزیلہ ریاز خان ان کا ایکریگیٹ بند ہے نائنٹی پوائنٹ نائنٹی فور پرسنٹ تو سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ لسٹ میں نائنٹی ون اس کا صرف ایک ہی سٹوڈنٹ ہے اور اس کے بعد جو اگری گیٹ ہے وہ نائنٹیز میں آ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرٹڈ ڈروپ ہوا ہے اور امید ہے کہ یہ ایٹی ایٹ یا ایٹی سیمن پہ بھی جائے گا تو سٹوڈنٹ سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے اور ہمارے اترو آپ لوگوں نے میرٹ لسٹیں چیک کرتے رہنا ہے تاکہ جب بھی آپ کا سیلیکشن لسٹ میں نام آئے تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چل سکے تو سٹوڈنٹ ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ last student جو ہے اس لسٹ میں اس کا کیا اگری گیٹ بن رہا ہے اور second list میں کتنے اگری گیٹ ہیں کتنے سٹوڈنٹ سے کیا کیا اگری گیٹ بن رہا ہے تو second list میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہے زینب امار جن کا اگری گیٹ بن رہا ہے 90.137 اور اس طرح پھر ہم نیچے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک اور فرنز شان احمد ہے جس کا اگریگیٹ 90.3 سے 96 بند ہے اور دوسری لسٹ میں جو لاس سٹوڈنٹ ہے اس کا اگریگیٹ بند ہے جس کا نام محمد عبدالریاز ان کا اگریگیٹ بند ہے 90.1853 پرسنٹ تو سٹوڈنٹ اس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری جو لسٹ ہے اس کا اگریگیٹ شروع ہوا ہے 90 سے لے کے اور انڈ بھی ہو رہا ہے 90 کے اوپر تو ایک سلائٹ سا چینج آیا ہے دوسرے پیج کے اوپر اب ہم تھارڈ اور لاس پیج دیکھتے ہیں اس سلیکشن لسٹ کا تو اس میں سب سے پہلے سٹوڈنٹ کا نام ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹ کا جو نام ہے وہ ہے مشرفہ مدسر اور ان کا اگریگیٹ بند ہے 90.169 پرسنٹ اور اس لسٹ میں اگر ہم نیچے کی طرح دیکھیں لاس میں جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہے نمرا اور سٹوڈنٹ اس کا اگریگیٹ نمرا شاکر کا جو اگریگیٹ ہے وہ بن رہا ہے 90.013 پرسنٹ تو اس لسٹ میں جو لاس اگریگیٹ ہے وہ بھی 90 پر ہی رکا ہے تو سٹوڈنٹ امید ہے کہ یہ جو اگریگیٹ ہوگا یہ 90 سے نیچے آ جائے گا 88 پہ 89 پہ ہی یہ ایکسپیکٹیڈ ہے تو آپ لوگوں نے stay tuned رہنا ہے اور جب بھی آپ لوگوں کو ہمارا نوٹیفکیشن آئے اس لسٹ کا تو آپ لوگوں نے اپنے ایڈمیشن کے بارے میں دیکھ لینا ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس پہ ہم نے آپ کو نیچنل انڈرسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کے سکول آف ہیلتھ سائنس کی ایم بی بی ایس کی سیکنڈ میرٹ لیسٹ جو کہ اوپن میرٹ کے اوپر نیچنل لوکل سٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے جاری کیا اس کے بارے میں بتایا اور ہم نے آپ کو ان کے میری اور ایگریگیٹ کے بارے میں بتایا تو سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کافی انفرمیٹر لگی ہوگی اور آپ لوگ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو سٹوڈنٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس کو فالو کرنا مت بولیں کیونکہ یہ آپ کے لئے تو بالکل فری ہے لیکن اس سے آپ کو ہی ہیلپ ملے گی تو سٹوڈنٹس ملتے ہیں جال دی ایک نئی ویڈیو میں تبتہ کے لئے خدا حافظ اور اس کے علاوہ آخری بات سٹوڈن اگر آپ سب لوگوں نے کسی بھی میڈیکل کالج کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تینک کیو